ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو آفیت چاہیے خیریت چاہیے اچھائی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے میرے گھر والے خوش خرم ہوں آفیت سے ہوں یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہوں جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو آفیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں جس کام کے لئے بھی نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں نکلنے میں بھی آسانی ہو دشواری نہ ہو جس مقصد کے لئے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو یعنی اس کا ماحول درست ہو اس کے لئے جو کام ہیں اس کے فرائضے بن سبھی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے اس کی ضرورت ہے جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لئے اسکول میں داخل ہو رہا ہے کالیج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لئے تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے وقت داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میں رہا آسان ہو جائے صحیح طریق پر جاؤں صحیح وقت پر جاؤں اور جس مقصد کے لئے جا رہا ہوں پڑھائی اس میں کامیابی ہو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے یاد رہے نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لئے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے اچھا معالج مل جائے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صحیح دوا ڈال دے اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لئے محصر بھی ہو جائے مفید بھی ہو جائے نکلوں تو وہاں سے صحیح اتیاب ہو کر نکلوں تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہیں کہیں نکل رہا ہوتا ہے تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالی نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا موسیقا